قرآن دے اندروں میں پڑھی ہے سورت یاسین دی آیت نمبر نو کنی آیت نمبر نو اس سورت یاسین جاندے ہو سورت یاسین اسی قدوں پڑھنے ہیں اسی قدوں پڑھنے ہیں جدوں مشکل بان جائے پریشانی بان جائے تے بچے ساڑے مدرسے دے شاہ صاحب دے مدرسے دے بچے لیلو تے بچے کسے دے کاری آسین پڑھنے نا تے دوسرے بھی لیویکٹو نا پیٹو آہ نمہ کام کتوں کاٹ لیا آہ بیدت کتوں آگئی آہ شرک کتوں آگیا میں کہہ بد بختہ تو سورت یاسین نہیں پڑھی سورت یاسی نہیں ہو پڑی آن دا میں پڑی یہ تو میں کہا تو انج نہیں پڑی جویں صدیقی اقبر نے پڑی میں کہا تو انج نہیں پڑی جویں صدیقی اقبر نے پڑی جیو نا قدوں پڑی سی میں کہا آجا سورت یاسی انہوں ہی پوچھ لہ بھی تو صدیقی اقبر نے تنو کیوں پڑے آئے مدینہ علی مصطفیٰ نے تنو قدوں پڑے اے آت مبارکہ قدوں نازل ہوئی دا شان نزول کیے جتوں میرے آقا علیہ الصلاة والسلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حجرتہ حکم فرمایا ادھروں کفار مکہ ابو جیل نے کتبہ شہبہ لائن کمپنی نے یہ جتنے بھی سن اے نا نہیں اے اکلاپو گنڈا تے سالش میرے نبی دے خلاف کی تھی کہ قریش دا قبیلہ قد کے باقی ہر قبیلے دے اندروں نوجوان پیدا کرو اور نوجوان بناو انجتے محمد نے باز نہیں ہونا اے نا ہوئے کہ اس طرح اندھی اس جت وقت دی جائے سرداری وقت دی جائے تے مکہ اندر تبو جائے لینکنا میری سرداری ہے اے تے کمینا انہوں نہیں پتا رب نے یار نو مکہ دی سرداری نہیں دیتی پوری دنیا دی سرداری جاتا فرمایے ہر شہن تے رب نے اپنے یار نو سردار بنایا ہے مختار بنایا ہے کی بنایا ہے اگلا جملہ ذرا عشقل ہے نا سردار بھی بنایا ہے تے بولو ان جڑے پڑے نو انہوں تو مختار دا پتا ہے ان جڑے میرے ورگے نو انہوں نے مداز دیا ہر شہن تے اللہ نے اپنے یار نو اختیار بھی عطا فرمایا ہے اختیار بھی عطا فرمایا ہے نبی پاک اللہ دی اتانل جو مرضی بنا دن جو مرضی کر لیں اللہ نے نہ آنی کرنی دیکھا جو میرے آقادی اشارہ ہی ہویا ہے نا انجاکدہ اشارہ ہویا ہے ترہا ابنے قبلہ ہی بھدل دیتا ہے دے لے چہے خیال ہی آیا ہے اللہ نے قبلہ ہی بھدل دیتا ہے جی دے خیال انہیں پکیزہ نہیں ہو دی حقیقت کنی پکیزہ ہوئے گی رب نے یار دا خیال بھی عالی بنایا ہے تیرہ میرا خواب ہوئے تے چوٹا ہوں دا ہے مدینہ علی مصطفیٰ دا خواب ہوئے تے شریعہ دن دیئے ہاتھ کتے ساتھ ہوں دا ہے کہ اچھا اگلی گال میں ایتھو ہی دا سنیئے ہون آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تے جا کے صدیق دے دروازے تے پہنچے یہ جملہ پورا بات چون ہے صدیق دے دروازے تے پہنچے نے تے مفسرین لکھ دے نے کہ جے میرے آقا نے جا کے دروازے دی کنڈی نہیں گھٹکائی احمد نے یارِ غارِ مصطفیٰ تے یارِ مزارِ مصطفیٰ ہوئی اور قرآن دی جڑی میں دوجہی آیت پڑی ہے اللہ نے قرآن چکی فرمایا سُرِ الرحمنِ چوالِ من خافا مقاما ربے ہی تفصیل ان دیتے میں بڑی بیان کرتا جو مہندتیں مطالعہ کیتا ہے جڑا اللہ کو لو ڈار جائے و دیواز سے کنیا جنتا نے کنیا کنیا دو جڑا اللہ کو لو ڈار جائے و دیواز سے کنیا جنتا نے اس ایدی تفصیل پڑھو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اے دو جنتان دا تذکرہ علماء نے اے دے بارے کیتا ہے کیوں ایک تے جنت آخرت دیو تو میرے آقا نے جو دو عشرہ مو بشرہ نو دیتی سی جنت تو بیچ ابو بکر دا نا ہے سی کے نہیں پھر ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ نہیں غزوہ تبوگ دا موقع پڑھ لو جنگِ بدر پڑھ لو آقا علیہ السلام نے جنابِ ابو بکر صدیق نو کئی بار جنت دیاں بشارتاں عطا فرمائیاں اوہ تے اگلی جنت نہ سارے انہوں سمجھ آگئی لیکن اے تھے دو جنتان صدیق واسطے کیوں اللہ اکبر بخاری دی عدیث کہنے دیئے ماں بینہ بیٹی و ممبری روزہ تم مل ریاض الجنہ حضور فرما دے میں میرے درمیان کہ میرے ممبر تا درمیان میرے حجرے تا درمیان جتہوں میں کزرنا ہوا اللہ نے اونا اونا عصا جنتا ٹکڑا بنا دیتا ہے کہ جتہ میرا نبی لیٹی آئے جتہ میرا مصطفیٰ لیٹی آئے نالی ابو بکر صدیق لیٹی آئے اگر جتہوں نبی لنگے اوہ تھام دیئے جنت کہ جتہ نبی سومے جتہ نبی پاک آرام فرما رہے نے اوہ تھامی جنت ہے کہ ابو بکر آج بھی جنت ہے جے کال بھی جنت ہے جوئے دو جنتانی سمجھ آئی کہ نہیں آئی آگئی نا میں سمجھ پوری کروا گئے کہ چالنا ہوتا آج جب ابو بکر صدیق کتے نے کتے نے آقا دے میزار چنے نا تے میزار کی یہ جتہوں نبی لنگے ہو کی یہ پھر شکر دے میں دے پڑھنا ہی بخاریاں دی اس بھی بخاری دی اے نا کوئی آکھے ضعیف سی میں آکھے اتھے پتر ضعیف کیا دے پتر لگی میں اتھے ہی آلہ حمدللہ جب میری تے شاہ صاحب نے پکی اس طرح لگی میری ڈیٹ ہوئے بھی تے جتوں ایک اے دن تے پھر میں وہ کینسل کرنی پہنی تے در میں وہاں آنا پہنے تے حدیث بھی چلو تسی پڑھی تے نہیں تناہتے یاد رکھو نا اس واضح ہونو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یارداللہ لیا سونا مدینہ علیہ مصطفیٰ جا رہے ہیں کدر اے گار وال پہلے گار دے باچ مدینہ آئے گا نا مدینہ اے ڈی شیطی مدینہ دے اسی پہنچ جاندے ہو جو انہوں پتا تو انہوں مدینہ دے بڑی ترہ پہ پر آجے ہیں نہیں مدینہ جانتے وقت لاکدہ ٹائم لاکدہ ہے اے ڈی شیطی نہیں جانا اے ڈی شیطی تے صدیق نہیں گیا دے تُو کی میں چلا ہوں آئے صدیق تے اس کی تے میں بیان کرنا ہے اللہ اکبر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ رہے گار مولا لے لیا بجور اپنا اگلا سفر فرما رہے میں اور نہ نے فرمایا ابو بکر میں دروازہ بھی نہیں کھڑکایا میں کنگی بھی نہیں کھڑکائی اے ابو بکر میں جی پہنچے ہی آو تُو پہلے دروازہ کھول دیتا ہے ابو بکر صدیق ہے انہوں نے سونیا تُسھی آپ پہ فرمایا جی غلامہ ایک ویلہ یوں نہ آئیں نیٹ تو پٹھے سفر کرانگے سونیا اس دن تو نیک جو دو رات اندی ہے اسے دروازے تے کھول میں پہنچا نبا انتظار کا نبا اوپ دو آوے گی آگ کا دی سواری اوپ دو آوے گی آگ کا دی سواری اوٹیک میں لو مجنی دی کہ نہ نینہ نو اوٹیک رہن دی تیری وہ کھیڑے میں پاؤنا سونیا ان زندگی دی سامک چلے پھوک دو پھیرا پانا سونیا سونیا اس دن تو لے کہ آج دن تک ابو بکر ستا ہی نہیں ابو بکروں میں انہیں نیند بھی نبی تو قربان کر دکی سونیا میں ستا ہی نہیں سونیا میں ستا ہی نہیں میرے آقا نے ابو بکر دنال لے لیا حضور نے سبر فرما لیا اگ کوئے کہ ابو والا آرے آئے سواری آرے اوٹیک نظر ابو بکر دے ابو بکر دے مرشد احادیتے پہن گئیں اے آیا میں انتصار پیش کرا میرے آقا نے کار دے کو لیا ابو جیل اکمہ شایبالا ان کمپنی کے رابان کے کھلوتے میں اے بول کے آنڈا کس واسطے پہ کھڑے ہو ساری قبیلیاں دے نوجوہان بھی تلواراں پکر کے ابو جیل کہنے آئے آج اسی قصہ ختم کر دے رہے ہیں نہ اوز بلاج محمد نہ سر کلم کر دے رہے ہیں نہ ہی ہو گئے گا نہ سرداری رکھائے گا وہ گووے کے مسکراندھائیں کہ نالے ترجمہ قرآندھا کردھائیں کہندا ہے اوہ انے آہاں کیا اندھا ہے؟ صحیح کیا سنا ہے ناں کیا سوکران نے کیا انہوں نے فاہو ملا یو بسرون اے ناں دی آنکھا ہے ہنے پڑھے ناں دسیا کونی نبی نالوں لنگ گیا نالوں گزر گیا کہندا ہے انیا نبی تندر ہے ہی نہیں وہ کہندا ہے اسی قضوں نے کھلوتے ہیں کہ جیہوں نے تندر کون ستا پہ ہے وہ ستا ہے باہر نہیں نکلے ایک کافر نے نا تو اپنی بولی پہ بولتے نے وہ پھر کہندا ہے انیا اگر میں قرآن پڑھنا پہ ہم سونگے وہ پھر کہندا انیا کہندا ٹھیک پہ آئے گستاخ کافر ایتھے بھی انہیں کہ اس کالا بابا بھی ہو بھی نا تو باہر زیاری طور تو نظر نہ ہو بھی پر مدینہ علی مصطفیٰ دا پیار انہوں اور تکھاں والا بنا دین دا کہندا انیا ہو کہندا بار بار تمہیں انہاں کہندا پہ آئے جا گیا ہوں دا تا سانو دے سدا نا تا آدھا ہے ہوں دا تو تو آنو دے سدا آنو دے کدی نہیں دی سیا آنو دے کدی نہیں دی سیا سانو ہی بکھاؤ تا گو سننی بول کہندا بابا پاہمیں پتھے وڈن والا ہوئے تا پاہمیں مزدوری کرن والا ہوئے کہندا تو ویکھنا ہے اپنی آنکھ ویک کیوں کالک لے کے آگے ہیں پہلے دل وچ اس کے مصطفیٰ دا دیوہ تے بالکیا پھر تنو سونا ہوئی نظر آئے گا تے سونے نا مدینہ ہوئی نظر آئے گی تے مدینہ آئے دیگل کرنا ہے آنکھ ٹھیک ہوگی تے تنو مدینہ ہیں تے جیڑا آنکھیں انسانو وہ خوت آنو دیسدہ ہے تے انو سورت یاس اندی آیت بڑھ کے سنا تے جیڑا پوچھے مشکل ویلے یاس ان کیوں پڑھنا ہے ان کا مشکل ویلے پڑھنا میرے آقا دی سنت ہے دو میں مسلمہ قرآن چوال کرتے ہیں جب ہی تُسی ہو لی بولو تو پھر میں اپنے آپ نکومہ کا مجھتیا آیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے آکے دستا ابو جاز نے اتبا شہبہ لائن کمپنی تلوارا لائنیا تے جا کے چدرہ کائی اندروں نبی نہیں علی نظر آیا آیا نبی نہیں علی نظر آیا آئے اے بول کے کہندے ایت پستر محمد آئے تو تُو علی فرمایا بیکھ لے آجے بستر تے میرے نبی دائیں پر اتے علی بستر تے نبی دائیں اتے علی سانو اپنے مسلکتے نہ دے جتی عزی نبی دا ذکر کرنے آنا کہ کدرے ابو بکردہ ذکر اندائے پر علی دا نہیں ہو کر دے کہ کئی بار لے بے لی علی دا کر دنے ابو بکردہ نہیں کر دے سننیا تو ہر لحاظنل سچا ہے ہر لحاظنل سچا ہے جدروں بھی ویکھو تیرے اندر عشق بھی ہے تیسے آبانہ پیار بھی ہے تیہلے بہنہ پیار نہیں بہرحال ہن مقصد ایسی کہ میرے آقا نے جدو علی پاک انہوں بستر تسمایا سی وہ دیکھ گلپ کئی سی مولوی دست دے نہیں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں جا رہے ہم تے میرے باچ و سرکار نے فرمایا سی کہ تُو مدینہ آج ہی مانتا دیں کہ پہلے میرے نبی نے اے علی دا انتیان لیا فرمایا علی انہ تینوں میں نو سمجھ کے شہید کرنا ہے محنو سمجھ کے کیا تُو محمد تے جان نہیں توجہ کی میں ہوں تو انہوں میں نکتہ دے ہوئی نہیں چاہتے علی تُو محمد تے جان دینا پسند کرنا ہے علی نے کو کی فرمایا یہ عرض کیتی سونے آنوں علی نے کہی کہ یہ عرض کیتی سونے آنے نفسوں کا نفسی ہے میری جان نہیں ہے بلکہ جانتے میری پر ہے تیر سونے آنے جانتے نفسوں کا نفسی ہے تہ Bardzo پر علی دی نہیں لین نے اپنی سمجھے ہیں ہی نہیں ممتاز قادری نے اپنی جان اپنی جان چی سمجھی بلکہ مصطفیٰ بھی سمجھ دل موتین شعید نے اپنی جان اپنی نیزی سمجھی اپنی ہمڈی نے سمبھال پیڑا چھوڑے پیڑے اپنی سمجھے نے سمبھال پیڑا چھوڑے غازی آمر عبد الرمان چیمے نے اپنی جان اپنی نیزی سمجھی او میرے حساب علی اللہ محدد دیل ویرامت اللہ تعالی آگے جتنے بھی مفسرین نے ہوتے آلانے میں گال سنا ہوا مولان اللہ اور دستار نیازی نے جے لکھ جا کے اپنی جان اپنی نیزی سمجھی سامن نرانی صدیقی رحمت اللہ تعالی لینے ختم ربوع پہ جان دے کے اپنی جان اپنی نیزی سمجھی او لوگوں کنے پیارے ہو تیسی سادے مسلک دے ایمان ایمام احمد رضا نے اپنی جان اپنی نیزی جے آگل کے مصطفیٰ دی سادے جڑیں اپنی سمجھ دینے او میں کام ہو جان دینے علی نے ارز کی تھی سونیا میں نو کلیب بھی کسی دیتی ہے میں نو پڑھایا بھی کسی ہے دلما بھی کسی دیتا ہے عزت بھی کسی دیتی ہے لکاپ بھی کسی دیتا ہے بلکہ پورے سیابا بھی اندرو کللہ علی باقی سیابا نے نبید مدرس اجبہ کے تلیمہ سلکی تھی ہے کللہ علی کللہ کللہ جن نے نبیدی گوہ کے تلیمہ سلکی تھی ہے کللہ علی جن نے حضور دی گود اجبہ کے تلیمہ سلکی تھی ہے حضرت علی دی شان اینجی بندہ پڑھے تے سنے تے پھر مزا ہوتا ہے اچھا اینہ نو سلکار علی پاک فرماندے نے کہ میرے سونے محمد نے منو اے فرمایا ہے تو میں اپنے محمد تو جان دینی ہے اے گو کی آندے نے ہون اگلی بات ہوں دیئے اے گو کی آندے نے نہیں اینہ دی کی مجالت نہ کرن دی میرے آقا فضمہ آگے سن علی تو وہ مانتا دے کے کتے ہونا ہے جڑے بول دیں اللہ انہوں نے مدینہ وقعہ ہی دے علی تو واپس آنا اے مدینہ اے مانتا دے کے کافراندے کی جلدے کہ مولا علی رو سہید کر دیں کیوں کہ علی کل نے ہی مانے لا سیفہ الا فتح اے علی ذلفتار ہے دنی اے علی اوہ جن نے حلال بھی کمائی امہ جیت کی جاد لنگر تھے جوانی بھائی جن نے محمد لنگر تھے پرورش بھائی آو مندسہ یارے گارے مصطفہ دی باد آقا نے صدیق منال لے لیا میرے نبی نے جار دا سفر شروع فرما دیتا ہے اے مجھے دوئی نگل کی تھی ابو جہل کے سیرز بانی پھائے گیا ابو جہل کے اندھائے تو سچا کے ہاں سے باتیں محمد لنگر آئے پھر بھوڑ کے آدھائے کلی بھی نہیں قرآن کیاڑے وَلَا آمِن بَئِنِ اَعْدِيمِ سدہ وَمِنْ كَلْبِتِيمُ سَدَّنْ فَعْزِنَا وَوُ فَحُنْ لَا يُو شُرْتِمْ اوچی مولن ماشاء اللہ ماشاء اللہ اے جڑی روحانیت ہوئیے نا اے روحانیت اے عوضوں یوں دیئے جو تو بندہ خالص اللہ تو رسول واسطے کرو نکل دائیں اے وجدانی کفیت شاہ صاحب اے نظارے ہو گئے نہیں کیونکہ سادہ کیتا ہے ملاد کی محفل جن کے لیے ہم آج سجائیں بیٹھے ہیں محفل کی یہ رونے کہتی ہے محفل میں وہ آئے بیٹھے ہیں اے سرکار آئے نے محفل قبول ہو گئی ہے بیٹھا پار ہو گیا ہے خدا دی قسم ہے سا انہوں یقین ہے حضور دی ذات یقین نل بندہ حضور دی بلائے تو میرے آقا تشریف لائے ہوں دے اچھا ان آو جارا گھار دا تو انہوں مظاہر آ کر آ رہی میرے آقا علیہ السلام غار دین دن دے اگلا نکتہ توجہ نل سننے بعض کم علم تجہل علماء ساڑے مسلک نو بندرام کرنواز دے انہوں یقینن میں نو پتائے کہ الحمدللہ جیڑے سننی نے نا ہونو اللہ ماں میدان حق دے اندر نے ہون اس طرح دے کٹ گئے نے جیڑے ساڑے مسلک نو بندرام کرنے الحمدللہ ہون تے کدرے الحمدللہ بابا جی نے فضان ہی انہا کر دیتا ہے جیڑوں نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم سرکارے تو ہیں میں اقتصار پیش کرنا لیکن جیڑے میں نکتے دینا چاہنا نا اسی یہ گار اللہ واقعہ دے بڑا سننے ہیں میں رہا نا شاہ صاحب نے میں نا کیا کیوں ہیں کیونکہ اندروں بھی صدیقی نے تے باروں ہی صدیق دی شان دی فرمائش کردہ ہی ہوئے سندہ ہی ہوئے اندر بھی صدیقی ہوئے ظاہر بھی صدیقی ہوئے تے باطن بھی صدیقی ہوئے تے میں سے میں کیا سی میں کچھ اور پڑھاں گا لیکن یہ نا کیا جی تُسی گار اللہ ہی سنانا ہے تُسی گار اللہ سنو ذرا توجہ کرنا میرے آقا علیہ السلام تُسلام حضرت ابو بکر صدیق نظر کی تھی سونے تُسی جارا اتھے ٹھہر ہو میں ذرا اندروں ہوں ایک ہی گالے ابو بکر تُو کیوں اندر جا رہے ہیں ابو بکر تُو کیوں جا رہے ہیں تے ابو بکر بھی اوئی کہندہ پہ جیڑا مولا علی نے کافرانو کیا سی ابو بکر کہندہ کہ میں اندر پہلے سوا سے چلنا زار ہے نا زار بیچے موزی جانوار بھی ہونے نے بیچے کنڈے کنڈے بھی ہونے نے بیچے گنڈ بھی ہونے ہیں بیچے سارے معاملات ہونے نے تصدیق پہلے سوا سے جا رہے ہیں نالے تے صفائی کرانگا تے نالے کو موزی شیش ہوئے یہ تے صدیق دی جان نبی دی جان تو قربان ہو جائے گی تے او چیز میں نوں کٹ لوے پر میرے آقا تک نہ پہنچے مشل میرے آقا تک نہ پہنچے اسوا سے سنی دی غیرتے پاہ میں پڑے آوے تے پاہ میں انپاڑ ہوئے گستاک انہوں کہیں دا ہے میرے نبی دی گستاکی کی تی تے زبان کٹ دے آنگا تیری سامنے اگر گی غیرتے صدیق کی ہے جو ہونا ہے میرے نل ہو جائے میرے نبی نل نہ ہووے اے بے عشق اے بھی الحمدللہ سنیاں کھولے سنیاں کھولے اے میں نہیں سرسر رات بے جاندے بے اندینی مدینہ اللہ بیٹھاندہ ہے یہ آسک لوگو تسی اور شاہ صاحب تا شکریہ ادا کرو ماشاءاللہ مسجد اندروں فولو ہوگی باہر بھی یقین ان کو بندے کھلو تے ہیں کہیاں دی فطرت ہے پاہمیں فولو ہوئے تھے پاہمیں نہ ہوئے باہر ہی کھلو کے سن دے ہیں پاہ میں نو فخر ہے کہ نبی نا ذکر سن دے ہیں تھنڈے جی سن دے ہیں یہاں گرمی سنن تو میں بات ہوں جی سنان لگا ہے یہ بڑی پیاری بات ہے اندر گئے ہیں کہ اپنے کرو آپ نے پرنا لے آپ صافہ لیا ازا فی نال دستار سی امامہ شریف سی دیکھیا سراخ ہی سراخ نے سب تو پہلے صفائی کی تھی کنی دیر لگی بڑا معاملہ لگا ہے صفائی کی تھی گھار گوردی چنگ اتنا اچھے طریقے دنال صاف کی تھی کہ ابو بکر دے او نرم دے شمات نے ابو بکر نے قدی کم نہیں کی تا جیار واسطے صدیق صفائیاں پیا کر دا ہے صدیق اکبر یار واسطے صفائیاں پیا کر دا ہے محمد دے دیدار واسطے صفائیاں پیا کر دا ہے اے نہیں کہ ہمیں چار نوکر لیا ہے ہوا یا دیاری دے مزدور دا ہے ہوا نا جنہوں نے عشق ہندہ ہے وہ صفائیاں آپ پہ ہی مسید دیاں کر دے ہیں اے نہیں ہاں دے مسید دے خادم راکھلی جنہوں نے واللہ رضول اللہ پیار ہندہ وہ صفائیاں آپ ہی کر دے ہیں مدرس سے دیا صدیق نے صفائی کی تھی جو بھی امامہ شریف پھاڑے سراغ سارے بند کر دیتے اپنا کپڑا سی سارا جسم دی کمیز اتاری سراغ بنا بنا کے بند کر دے سترہ آپ نے ڈنکیا جڑا ستر دا کپڑا سی ہوئی رکھیا باقی سارا کپڑا تان دا دی نبی دے پیار تو قربان کر دیتا ایک سراغ بچ گیا ان کپڑا بھی ختم ہو گیا کیونکہ سترہ آپ نے ڈنپنا سی کپڑا ختم ہو گیا وہاں صدیق تیری صداقت تو قربان جائیے تے کیا ہن کی قدام ہے تے عرض کیتی اپنے آپ نل صدیق تیرا جسم کاندے واسطے نہیں توجہ ہے نہیں وجدانی کفیت بنی ہے تے بنی رہن دیو ورسنا توٹ گی تے میں بس کر دینا تاجے میرے کو مواد بڑا الحمدللہ میں تیاری کر کے ہیں جنہ میں کر کے ہیں الحمدللہ جو تجھے کو ہونا فجر تک میں پھر بھی لگا رہا ہوں گا میں نے میرے توجہ کر دی تے صدیق تیرا جسم کاندے واسطے آئے ہیں بڑی بات ہے صدیق تے سراغ جیرا بچیا کیا چل حضور دی بارگچ نبی پاک نو اندر لیا تے جتے سراغ او تے اپنی ایڈی رکھ دے بس حضرت صدیق ایک پر بات ہے یا زکیتی سونیا آجو اس سفر دے دوران یارے گارنے محمد نو اپنے اموڈے آنٹے بھی چکے ہیں اپنے کندے آنٹے بھی اٹھایا ہے کہ میرے آقا علی صلات و السلام اندر گئے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے اس سراغ تے کی رکھیا اپنی میں انہوں ویخنا پہ ہوں کہ لوگ اندر پہنے ترنم میں میرے اپنے چیرے توڑے ویخنا پہ ہوں لیکن میں کی کرنا اے عشق دیاں سٹنا ہے ایسی ہیں انہیں بندہ سادی بھی گال کرے تے اندر اتر جان دی یہ خدا دی جو میں مواد دینا چاہنا پھر ترنم چو کٹ جانا ہے تو میں آج دو میں یارے مزار تے یارے گھار دی ہیں کہ اللہ ہون الحمدللہ اے ایڈی رکھی ہون اے ایڈی رکھی اور میں جہل جڑے علمان دی کہا لگی کہیں اے جی جیڑا ساپسی نا او تین سو سال تو انتظار پہ گھار دا سی کدو نبی آئے گا تے میں دیدار کران گا تے او تے نبی دے دیدار واسطے گھار ہے سی تے انہیں تا بڑا عرصہ انتظار کی تا تے او ساپوی آشک سی اور میں کیا بد بختا کدی پڑھ بھی لیا مار لیا کار کہ ساپ آشک نہیں میں نے ممبر تے تقدس دی قسم ساپ نبی دا آشک نہیں سی اگلا جملہ سنوں گے تے پھر دل تے اثر کرے گا کیوں کہ جیڑا نبی دا آشک اندائے اس صدیق نو ڈنک مار سکدہ نہیں بہت کہ نبی دا آشک وی تے صدیق نو ڈنگ مارے آشک وی تے نبی دے آشک نو ڈنگ مارے آشک وی تے نبی دے آشک نو ڈنگ مارے نہیں نبی دے صدیق نو ڈنگ مارن والا فاسق ہو سکدہ محمد دا آشک نو عجوی ویکھو جنے نبی دے صدیق نو ڈنگ مارنے پہنے نالے نبی دے صدیق نو ڈنگ مارن تنالے ہونا نوازی آشک آسلی نہیں 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 ہو سکتا کیوں ایتھ ایک مواقعہ پڑھنے لگا ہوں امام فخر و دیر راضی نے تفسیر کبیر دن تر لکھیا ہے روک کے کیونکہ شان میرے صدیق دیئے آج گلنا صدیق دیئے ہون گئی اینا تو تو ہنو پتہ لگ گیا ہے کیوں کہ آشک نبی دے آشک نو ڈنگ مار سکتا آشک نبی دے آشک نو ڈس سکتا نہیں کیوں کہ آشک اندہ میں کہاں پانچ سو سال اندر تینلو سال میں کہاں اندر رہے کے انہیں نبی نے ویکنا سی نبی گار دے بار سی بار نہیں سی زیارت گار سا جا یہ بھی جالیت ہے اگونڈا علم میں کوئی انا ہے انا وڈا علم میں اندر جیو گار دے ویچ نبی دے دیدار واس رہا ہے انہوں جی اے پتہ ہے نبی نے گار چانا تو انہوں پتہ نہیں کہ باروں ہی نبی نے اندر ہونا ہے سمجھ آئی نا